الحمد للہ وکفا و سلام علی عبادہ الذین استفا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج سے ہم فہم القرآن کے سلسلے کا پہلا پروگرام شروع کر رہے ہیں اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی مختصر وضاحت پڑھیں گے اللہ سبحانو تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت کے دن یہ کتاب ہمارے حق میں حجت بنے ہمارے خلاف حجت نہ بنے قرآن مجید اللہ سبحانو تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا کس کے لیے ہم سب کے لیے تمام انسانوں کے لیے ان کی ہدایت کے لیے ان کی کامیابی کے لیے انہیں اس دنیا میں مشکلات سے نکالنے کے لیے اندھیروں سے نکال کر روشنی ملانے کے لیے آئیے ہم سب اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں خالص نیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ روشنی دکھا دے وہ ہدایت دے دے جو وہ اپنے بندوں کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے یہ کتاب بھیجی گئی ہے قرآن مجید کا آغاز سورة الفاتحہ سے ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب کے پڑھنے سے پہلے ہمیں جو طریقہ اور قائدہ سکھایا ہے وہ یہ کہ ہم جب اس کی طرف رجوع کریں اس کتاب سے ہدایت لینا چاہیں تو اپنے دشمن شیطان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ کتاب بھیجی اور ہمیں دنیا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا وہ کتاب جس میں چودہ سو سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی جو اپنی ذات میں خود ایک موجزہ ہے جس کے مقابل آج تک کوئی کلام پیش نہیں کیا جا سکا ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم والا ضالین آمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا جو رحمان اور رحیم ہے روز جزا کا مالک ہے صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں قرآن مجید کا پہلا کلمہ الحمدللہ ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے سب شکر اللہ کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے ہم کو بنایا اسی نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں جو کچھ کھاتے پیتے ہیں جو کچھ استعمال کرتے ہیں وہ سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے اس میں سے کچھ بھی خود نہیں بنا ہمارے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے اور جب ہم ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھائیں تو ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ سب تعریف سب شکر اللہ ہی کے لیے رب العالمین جو رب ہے پیدا کرنے والا ہے پالنے والا ہے مالک ہے مدبر ہے سب چیزوں کو نرش کر رہا ہے ان کی حفاظت کر رہا ہے العالمین صرف اس دنیا کی نہیں جو ہم دیکھتے ہیں بلکہ ان تمام چیزوں کی بھی جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں اور پھر اتنا کچھ کرنے کے بعد الرحمن وہ نہایت مہربان بھی ہے الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے ہم سب خطاکار ہیں ہم اس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں لیکن اسی کی نافرمانی کرتے ہیں اس کے باوجود وہ ہمیں پکڑتا نہیں وہ ہمیں اس دنیا میں اپنی زندگی کے دن پورے کرنے کی اجازت دے رہا ہے اور پھر مالک یوم الدین یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ یوم الدین کا مالک بھی ہے اسی کی طرف ہمیں واپس ولٹ کر جانا ہے اس لیے کہ ہر چیز کا ایک انجام ہوتا ہے اختتام ہوتا ہے ہر کام کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے تو اللہ نے چکے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتے ہیں پھر ان کاموں کے کرنے کے بعد اس کوشش کے بعد ہمیں واپس اس کی طرف پلٹنا ہے پھر وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں کیا اس کی مرضی کے مطابق اس زندگی میں کام کیے یا پھر اپنی مرضی کرتے رہے یا پھر لوگوں کی مرضی کے مطابق چلتے رہے مالک یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مالک ایا کن عبد و ایا کن استعین صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں کیونکہ سب کچھ بنانے والا وہ ہے سب سے زیادہ مہربان وہ ہے اور ہمارا انجام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اس لئے ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں صرف اسی کی ایا کن عبدو ہم اپنے آپ کو اسی کی بندگی میں دیں ہم اسی کی فرما برداری کریں کیونکہ وہ انسان جس کا صرف ایک آقا ہوتا ہے جس کا ایک مالک ہوتا ہے وہ امن میں ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جس کے بہت سے خدا ہوں اور ہر خدا اپنی طرف اس کو بلا رہا ہو وہ انسان جو اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں جیتا ہے وہ امن میں رہتا ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ جو لوگوں کی مرضی پر چلتے ہیں اور پھر وَإِيَّا كَنَسْتَعِين چونکہ عبادت اطاعت فرما برداری ایک ڈسپلنٹ زندگی ایک مشکل کام ہے اس لئے ہم زندگی کی ان مشکلات میں زندگی کے اس امتحان میں اور اس کے علاوہ ہر طرح کے دکھ درد تکلیف اور پریشانی میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں کیونکہ وہ مدد کرنے پر قادر ہے باقی تمام تو محتاج ہیں سب لینے والے ہیں دینے والا صرف وہ ہے اس لئے صرف اسی سے مانگتے ہیں اور اسی میں انسان کی عزت ہے اسی میں اس کی خودداری ہے کہ وہ اپنے رب سے مانگے وہ اپنے جیسے مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پہلائے وہ ان سے توقعات نہ رکھے اہدن السراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا مانگنے کی چیزیں تو بہت ہیں لیکن سب سے زیادہ ضروری چیز ہدایت ہے سیدھا راستہ اسلام کا راستہ وہ راستہ جو اس کی رضا کی طرف لے جانے والا ہو وہ راستہ جو اس کی جنت تک پہنچانے والا ہو وہ راستہ جو اس کا پسندیدہ راستہ ہے سراط الذین انعمت علیہم وہ راستہ جس پر وہ لوگ چلے جن پر تُو نے انعام کیا یعنی ہم سے پہلے جن لوگوں کے ساتھ رب راضی ہوا اور جن سے وہ خوش ہو گیا ہمیں بھی اے اللہ تُو اسے راستے پر چلا زندگی گزارنے کے وہی طریقے سکھا غیر المغدوب علیہم ان کا نہیں جن پر تیرا غزب ٹوٹا جن سے تُو ناراض ہوا جن کو تُو نے دنیا میں ہی عذاب سے دوچار کیا اور ان کا راستہ بھی نہیں جو بھٹک گئے جو سیدھی راستے کو کھو گئے جنہوں نے اللہ کی وحی پر اللہ کی دی ہوئی رہنمائی پر اعتماد کرنے کی بجائے اپنی عقل پر اعتماد کیا یا لوگوں کی باتوں پر اعتماد کیا اور یوں انہوں نے اپنا راستہ کھو دیا یا پھر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے یا وہ شبہات اور شکوک میں پڑ گئے لہٰذا ہمیں اے اللہ تو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ اور ہمیں کامیابی کی اصل منزل تک پہنچا آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورة البقرہ پڑھا کرو اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے اور جادوگر اس پر قدرت نہیں پا سکتے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے گویا جو اس کو پڑھے گا وہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہے گا الف لا میم حروف مقتعات ذالک الكتاب لا ری بفی یہ کتاب جس میں کوئی شک ہی نہیں کیوں آئی ہے یہ کتاب حدل المتقین متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے انہیں راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے کون ہے متقی کون ہے یہ جن کے دل میں تقوی ہے کون ہے وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں غیب کیا چیز ہے غیب وہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا جو ہماری ریچ سے باہر ہے اس پر ایمان لانا اور ایسے ایمان لانے والوں کا ایمان جو بندے کے ایمان لائیں وہ آلہ ترین درجے کا ایمان ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہترین ایمان کن لوگوں کا ہے لوگوں نے کہا کہ فرشتوں کا آپ نے فرمایا فرشتہ بھلا ایمان کیوں نہیں لائیں گے پھر لوگوں نے کہا کہ انبیاء کا فرمایا وہ کیسے ان کی طرف تو وہی کی جاتی ہے لوگوں نے کہا صحابہ کا آپ نے فرمایا صحابہ تو انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ تاج و بنگیز لوگ وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے وہ وہی الہی کو کتاب کی صورت میں پائیں گے لیکن وہ اس پر ایمان لائیں گے اس کی پیروی کریں گے یہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان قابل تعجب ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا عجر و ثواب میں افضل لوگ وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے انہیں یہ قرآن دو تختیوں میں موصول ہوگا وہ اس پر ایمان لائیں گے اس پر عمل کریں گے یہ لوگ عجر و ثواب میں تم سے افضل اور آلہ ہوں گے تو اس میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہوں جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا نہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا جنہوں نے صحابہ کو نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود جب وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو بھی اس میں غیب سے متعلق چیزیں ہیں خود اللہ سبحانو تعالیٰ کی ذات فرشتے جنت دوزخ جو کچھ بھی یہ کتاب بتاتی ہے اس سب کو مانتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَا اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اللہ کے آگے جھکتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرش کرتے ہیں گویا ان کے دل بھی مومن ان کے جسم بھی مومن اور دوسرے انسانوں کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بہترین کیونکہ وہ دینے والے ہوتے ہیں یہ کتاب ایسے ہی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ پر قرآن مجید نازل کیا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی اتاری گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی باتیں آپ کا طریقہ زندگی اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے ہدایت کے لئے کیونکہ قرآن کافی نہیں صرف ہدایت کے لئے قرآن کی تفسیر خود اس نے فرمائی جس پر قرآن نازل کیا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ اور ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے بتائیں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا لہٰذا اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا یعنی پچھلی کتابوں پر بھی ان کو بھی اللہ کی طرف سے مانتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے بیت المدراس میں گئے ان کے دار المطالعہ میں پڑھنے پڑھانے کی جگہ پر آپ نے تورات منگوائی اور ایک تکیہ اپنی گود میں رکھا اور اس پر تورات کو رکھا اور فرمایا اے تورات میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کتابوں کو مانتے تھے اور ہمیں بھی قرآن نے یہی حکم دیا ہے وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں آخرت جو آخر میں آنے والی ہے لَاست ڈے فائنل ڈے جس میں ہم سب کا انجام سامنے آنے والا ہے اور وہ ایک یقینی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں یعنی موت کے بعد جتنے بھی مرحلے پیش آنے والے ہیں قبروں سے اٹھایا جانا اور پھر محشر کا میدان اور میزان پلسرات حوزِ کاؤسر جنت دوزخ وہ ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِرْرَبِّهِمْ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں یہ کامیاب ہونے والوں کی شرائط ہیں اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کرے اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے جو ان حقائق کو نہیں مانتے جو اس سچائی کو تسلیم نہیں کرتے وہ کون لوگ ہیں دوسرا گروہ انسانوں کا جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لئے برابر ہے خاتم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں کیوں اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی کیونکہ اللہ سبحانو تعالی نے جب ان کے سامنے حق رکھا تو اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا ایک شخص جب حق کو جانتے بوچھتے سمجھنے کے باوجود محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالی اسے توفیق اور صلاحیت چین لیتا ہے اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اسی لئے وہ کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں اللہ کی قدرت کی اللہ کی تخلیق کی وہ ان کو نظری نہیں آتی کیا وہ سورج کی روشنی کو نہیں دیکھتے کیا سورج چمکتا سورج ان کو نظر نہیں آتا کیا انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ خود بخود نہیں بنا یہ کسی انسان نے بنا کے وہاں نہیں بھیجا یہ رب عظیم نے ہی تخلیق کیا ہے اسی کے حکم سے چل رہا ہے اسی نے اس کو تھاما ہوا ہے کہ وہ ہمارے اوپر آ کے نہ گر پڑے اسی نے چاند پیدا کیا اسی نے ستارے پیدا کیے اسی کے حکم سے وہ سب روٹیٹ کر رہے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہا کہ وہ ٹکرا کر اس زندگی کا خاتمہ کر دے اور ہمارے جینے کو دوبھر کر دے اس زمین پر یہ سب کچھ کون کر رہا ہے رب العزت لیکن جن لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہے انہیں یہ سب کچھ نظر نہیں آتا اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے لیکن ان کا ایمان نہ لانا خود ان کے حق میں نقصان دے ہے فرمایا وَلَهُمَ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یعنی انجام اچھا نہ ہوگا کیونکہ اس دنیا میں سب سے بڑی ناشکری اس دنیا میں سب سے بڑا جرم اپنے پیدا کرنے والے کا انکار ہے اس کی نعمتوں کا انکار ہے اس کی باتوں کا انکار ہے اس سے بڑھ کا ناشکری کیا ہو سکتی ہے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھئے کہ آپ کسی کے اوپر بے پناہ احسان کریں اور وہ آپ کا ایک بھی احسان ماننے کو تیار نہ ہو پھر آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے ایک تیسرا گروہ بھی ہے انسانوں کا جو ان دو کے بیچ میں ہے ایک طرف ایمان لانے والے ہیں ایک طرف انکار کرنے والے ہیں اور بیچ میں کچھ لوگ ڈبل سٹینڈرز والے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں اللہ ان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ایمان میں سچے نہیں وہ زبان سے کہتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے اس کو منافقت کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ ابتدا میں مسلمان ہوئے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ہونے میں پابندیاں بہت ہیں تو وہ پھر گئے وہ قربانیاں کرنے کے لیے تیار نہ تھے اس لیے انہوں نے بظاہر تو اسلام کا لبادہ اڑے رکھا لیکن ہمیشہ اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ سازشیں کرتے رہے اور اپنے روئیے اور طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دیتے رہے فرمایا وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں ان کو چیٹ کر رہے ہیں یعنی زبان سے یہ بول کر کہ ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مگر دراصل وہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں کیونکہ اللہ سبحانو تعالی کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا وہ تو دلوں کے حال اور راز تک جانتا ہے ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے کونسی بیماری؟ شک کی بیماری انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین نہیں اس کتاب پر یقین نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اور حق ہر شک سے خالی ہے ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لئے دردناک سزا ہے جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو کیونکہ دھوکے بازی چال بازی مکر سازشیں یہ تمام چیزیں لوگوں کے اندر ایک بیچینی پیدا کرتی ہیں ان کے لئے نقصان دے ہوتی ہیں امن عامہ کو خراب کرتی ہیں تو جب ان سے کہا گیا کہ تم ایسا مت کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوكَ مَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا قَالُوا أَنُؤْمِنُكَ مَا آمَنَ السَّفَحَاءَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَحَاءُ وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں خبردار حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں منافقین کے نزدیک سچے اہل ایمان بے وقوف تھے جو اپنی دنیا کو آخرت کے لیے قربان کر رہے تھے خبردار حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں کہ جو سودا وہ کر رہے ہیں حقیقت میں وہی خسارہ پانے والا ہے جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب الہدگی میں اپنے شیطانوں یعنی اپنے لیڈر سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کو بھی راضی رکھتے ہیں ان کو بھی رکھتے ہیں دونوں طرف سے فائدے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے یہ دنیا کے لیے جیتے اور مرتے ہیں اور ان لوگوں سے محض مزاق کر رہے ہیں یعنی ہم مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اللہ ان سے مزاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جا رہا ہے یعنی انہیں ان کی غفلت میں ڈھیل دے رہا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی مگر یہ سعودہ ان کے لیے نفع بخش نہیں اور یہ ہرگز سیدھے راستے پر نہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی یعنی اسلام کا نور پھیلایا اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بسارت سلب کر لیا ان سے توفیق چھین لی اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریخیوں میں انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا یعنی اسلام کی روشنی تو ہر طرف ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں ہیں پیغام دے رہے ہیں دن رات اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں لیکن نہ ان کے کان سنتے ہیں نہ ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں اور نہ ان کے دل کھلتے ہیں یہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندھے ہیں یہ اب نہ پلٹیں گے یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے یعنی اسلام کی رحمت تو آ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ مشکلات بھی ہیں یہ بجلی کے کڑاکے سن کر یعنی مشکل اوقات میں اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں یعنی حق کی بات پھر سننا نہیں چاہتے اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اس لیے اب یہ کہیں بھاگ کر جا بھی نہ سکیں گے چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویان قریب بجلی ان کی بسارت اچک لے جب ذرا کچھ انہیں روشنی محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دیر چل لیتے ہیں یعنی جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ عمل بھی کر لیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرہ چھا جاتا ہے جب مشکل کام آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ چاہتا تو ان کی سمات اور بسارت بلکل ہی سلب کر لیتا یعنی ان سے پوری کی پوری توفیق چھین لیتا یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی ابھی بھی ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے اگر وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں اور سچے مومن بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھاپ لے گی ورنہ اللہ سے بھاگ کر تو کوئی کہیں جاہی نہیں سکتا پھر فرمایا یا ایہا ناس عبدو ربکم اللہ خلقکم اے لوگو تمام انسانیت سے خطاب ہے گویا یہ قرآن یہ کتاب صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں یہ تمام انسانوں کے لیے ہے اور ان کو میسیج دیا جا رہا ہے کہ اے لوگو عبدو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو اپنے رب کی بندگی کرو اپنے رب کی اطاعت کرو اس کے فرما بردار بن جاؤ اس کی بات مان لو کیوں وائے اللذی خلقکم اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے تم اس کے بنائے ہوئے ہو تم اس کی مخلوق ہو خود سے خود نہیں پیدا ہو گئے وہ تمہیں رزق دے رہا ہے اور اس نے ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے یعنی جن کی تم پھر نسلیں ہو اولاد ہو کیوں اس عبادت کا کیا اللہ کو کوئی فائدہ ہے ہرگز نہیں تمہیں فائدہ ہے لعلکم تتقون تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو تاکہ تم بچ جاؤ کس چیز سے بچ جاؤ دنیا میں بھٹکنے سے اور آخرت میں برے انجام سے کون ہے وہ رب مزید تعرف اللذی جعل لکم الارد فراشا وہ جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھانا بنا دیا والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنا دیا یعنی بہترین رہنے کا سامان فراہم کیا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَاعَا اور آسمان سے پانی اتارا بارش اتاری فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِسْقًا لَكُمْ پھر تمہارے لئے پھلوں میں سے رزق نکالا یعنی اس زمین سے تمہارے لئے غذا بھی پیدا کی اب تمہارا کیا کام ہے کہ ان ساری نعمتوں کو استعمال کر کے کیا کرو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ بناو کسی کو بھی اللہ کے برابر قرار نہ دو اس لیے کہ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا وہ جو رب نے کیا ہے نہ اپنی خواہش نفس کو نہ اپنی عقل کو نہ دنیا کے کسی فلوسفر کو نہ کسی بت کو اور نہ ہی کسی نظریے کو اللہ کے آگے جھک جاؤ کیونکہ اسی نے پیدا کیا اسی کی طرف واپسی ہے اسی نے تم کو سب کچھ دیا اس کا حق تم پر سب سے زیادہ ہے وَأَنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو تمہیں معلوم ہے تمہارا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے تمہیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سب کچھ اسی کا ہی کھا رہے ہیں اسی کی زمین پر چلتے پھرتے ہیں اسی کی دی ہوئے عقل استعمال کرتے ہیں پھر اسی کے سامنے سر کیوں نہ جھکائیں گویا اللہ تعالیٰ کا بندوں سے کیا تقاضہ ہے کہ نمبر ایک کہ اس کے وفادار بن جائیں اس کی بات مانیں اور نمبر دو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں شرک سے بچیں وَإِنْ كُنْ تُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور پھر اس کے بعد جب یہ مان لے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کریں اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی ہے اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں لیکن اگر کسی کو تو اس کتاب میں کسی بھی قسم کا کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اگر اس حقیقت میں مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اس میں سے جو بھی ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا تو پہلے اس شک کو دور کر لو کیونکہ شک کے ساتھ یقین کے بغیر انسان کسی بھی چیز پر صحیح طور پر نہیں چل سکتا صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکتا فَأْتُو بِصُورَةٍ مِّمِّثْلِ قرآن کا چیلنج ہے کہ پھر تم اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ اور اپنے گواہوں کو اپنے لائک مائنڈڈ پیپل کو اپنے مددگاروں کو سب کو بلالو مِن دونِ اللہ اللہ کے سوا جس جس کو کسی فرشتے کو جن کو انسان کو پڑھے لکھے کو انپڑھے کو کسی سائنٹس فلوسفر کو کسی کو بھی بلالو سب سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ اور اس قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤ لیکن تم نہیں کر سکوگے اِن کن تم صادقین اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو اور قرآن میں شک کرتے ہو فَإِلَّمْ تَفْعَلُو پھر اگر تم نہ کر سکو ایسی صورت نہ لاسکو وَلَنْ تَفْعَلُو اور قرآن کا دعویٰ ہے کہ کر سکوگی بھی نہیں اور چودہ سو سال سے آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا تو کیا کرو فَتَّقُ النَّارِ آگ سے بچو پھر اپنا مستقبل سوچو کہ تمہیں پھر انکار کر کے انجام کو دیکھنا ہوگا فَتَّقُ النَّارِ بچو اس آگ سے اللَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ جس کا ایندھن فیول انسان اور پتھر ہوں گے وہ بڑی ہولناک آگ ہے دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ ہے عدد للکافرین وہ انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے اس کے برعکس دوسرے لوگ جو مان جائیں ان کے لیے کیا ہے خوشخبریاں وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے جو اس کتاب کو مان گئے اور جو کچھ یہ کتاب بتاتی ہے اس کو مان گئے اور اس کے مطابق انہوں نے اپنے عمل ڈھال لیے اور انہوں نے نیک عمل کیے اچھے کام کیے ان کے لیے کیا ہے اَنَّ لَهُمْ جَنَّات جب کبھی وہاں انہیں ان باغوں میں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہمیں دنیا میں دیے جاتے تھے اور وہ اس سے ملتے جلتے ہوں گے ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے جب لوگ اس چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے تو انہوں نے مختلف طرح کی نکتہ چینیاں شروع کر دیں اور کہنے لگے یہ کیسی کتاب ہے اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں مکھی کی بات کیوں ہے اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال کیوں دیتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي اَنْ يَدْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَا ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تک کسی چیز کی مثال بیان کرے یعنی یہ اللہ کی کیریشن ہے مچھر کی تخلیق میں اور وہ بھی کمپاؤن ہیں چاروں طرف دیکھ سکتی ہیں حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی ہیں جہاں ہماری آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور اتنی زبردست اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ پورے کمرے میں سے صرف انسان ہی کے ٹیمپریچر کو ڈیٹیکٹ کر کے اسی پہ جا کے بیٹھتا ہے کسی اور چیز پر نہیں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیوں کیا بہت سے ہیوانات کی وہ غزہ ہے پانی کے اندر پائی جانے والی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کے بچے پرندوں کے بچے وہ ان کی غزہ کا کام دیتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بے شمار صلاحیتیں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے قطر نہیں شرماتا کہ وہ اپنی کتاب میں مکھی مچھر کی بات کرے فما فوقہا یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چھوٹی چیز ہو کہا جاتا ہے کہ مچھر کے اوپر ایک پیرا سائٹ ہوتا ہے جس کے پورے سسٹمز ہوتے ہیں یعنی اس کا سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے اس کا ڈیجسٹیف سسٹم ہوتا ہے ریپروڈکٹیف سسٹم ہوتا ہے حالانکہ وہ بالکل مائنیوٹ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کی مثال بیان کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتی کیونکہ اس کی اپنی کریشن ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لے آتے ہیں جو لوگ حق بات قبول کرتے ہیں وہ انہیں مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے وہ پھر قرآن میں اس قسم کے نقص نہیں نکالتے اور ان کے رب کی طرف سے آیا ہے اور جو نہیں ماننے والے وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کوئی ایسی مثالوں سے کیا سروکار اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اور گمراہی میں وہ انہیں کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں جو حد سے باہر نکلنے والے ہیں اللہ کے اہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں یہ وہ اہد ہے جب ہماری روحیں پیدا کی گئی تھی یہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے تو اس وقت اللہ نے ہم سب سے اہد لیا تھا اور فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ہم سب نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں اس کو پکا کرنے کے بعد پھر اللہ نے پیغمبر بیجے انہوں نے آ کر اس اہد کی تجدید کی اور ہم سے دوبارہ وہ اہد لیا اور ہم نے اس پر پھر وعدہ کیا اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام کا اظہار کیا لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور پھر وہ نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو گویا وہ اس اہد کو توڑ رہا ہے وَيَقْتَوْنَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْسَلْ اور وہ اس چیز کو کاٹتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یعنی رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں رشتوں کو کاٹنے والے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں حدیث میں آتا ہے کہ بنی آدم کے عامال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے عامال قبول نہیں کیے جاتے جنہوں نے اپنے خون کے رشتوں کو کاٹ رکھا ہو اور ان سے تعلق ختم کر رکھا ہو ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے ایک سال تک اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کی تو وہ اس کے خون بہانے کی مترادف ہے یعنی اتنا بڑا جرم ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں خسارہ پانے والے ہیں قیفَ تَقْفُرُونَ بِاللَّهِ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو تم کیسے دنائے کر سکتے ہو کہ یہ کائنات کا مالک اور خالق کوئی نہیں تمہارا رب کوئی نہیں وَنْتُمْ أَمْوَاتًا اپنے آپ پر غور کرو تم مردہ تھے تم کچھ بھی نہ تھے کہاں تھے تم چند سال پہلے اس دنیا میں آنے سے فَأَحْيَاكُمْ اس نے تمہارے اندر روح ڈالی اس نے تمہیں زندگی دی یہ زندگی تم خود اس کے مالک نہیں ہو آج تک کوئی انسان کسی روح کو پیدا نہیں کر سکا انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے لیکن روح نہیں بنا سکا اور نہ ہی کسی انسان کے اندر ڈال سکا یا پھر اندر سے روح جب اللہ تعالی نکالنے لگتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا موت کا کوئی علاج کسی نے دریافت نہیں کیا تو اس مثال سے اپنے رب کو پہچانو اس کی طاقت پر اس کی قدرت پر غور کرو فَأَحْيَاكُمْ اس نے تمہیں زندگی دی ثُمَّ يُمِتُكُمْ پھر وہ تم کو موت دے گا ثُمَّ يُحْيِكُمْ پھر وہ تمہیں زندگی دے گا ثُمَّ يَلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤگے کس لیے کیوں حساب دینے کے لیے کس چیز کا ان نعمتوں کا جو اس دنیا میں استعمال کر رہے ہو وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان استوار کیے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے گویا اللہ وہ ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا یہ آسمان یہ زمین یہ پہاڑ یہ دریا یہ سمندر یہ پودے یہ پھل یہ پھول یہ کس کے لیے انسان کے لیے ہمارے لیے ما فی الاردی جمیان جو بھی زمین میں ہے اوپر ہے یا اس کے اندر ہے سب انسان کے لیے ہے کتنا مہربان ہے وہ رب جس نے انسان کو اتنے انعامات سے نوازا اور پھر اس کے اوپر خوبصورت آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اس کے بعد انسان کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں قَالُوا وہ سب بولے اَتَجَعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تصویح بیان کر رہے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں یعنی اگر انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا جانا ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں قَالَ إِنِّي آلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یعنی انسان صرف فساد نہیں کرے گا اس میں اچھے اچھے لوگ بھی بہت ہوں گے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیئے یعنی انسانوں کے بھی اور جو کچھ زمین میں پیدا کیا ان تمام چیزوں کے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ انسان زمین میں فساد ہی کرے گا اور خون ہی بہائے گا تو تم ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ انہوں نے عرص کیا پاک ہے تو ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہی جو تُو نے ہمیں سکھایا یعنی آپ نے آدم کو تو یہ سب سکھایا ہمیں نہیں سکھایا لہذا ہمارا علم لیمٹیڈ ہے ہم ان چیزوں کا جواب نہیں دے سکتے تو اس پر فرشتوں نے کہا انکا انت العلیم الحکیم بے شک آپ علم والے ہیں حکمت والے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس سے بھی میں خوب واقف ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو وَإِسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سُجُدُوْ لِآدَم اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ نافرمان لوگوں میں شامل ہو گیا پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو گئے آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہماری حکم کی پیروی سے ہٹا دیا یعنی اپنے راستے پہ لے گیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا چھوڑا جس میں وہ تھے ہم نے حکم دیا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ تمہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کر لی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا ماف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ فرشتوں کا علم انسان کے مقابلے میں کم ہے قُلْ لَحْبِتُو مِنْهَا جَمِعَا ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَا يَفَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پھر جو کوئی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے پھر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمتو علیکم اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی تمام انسانوں سے خطاب کے بعد انسان کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا اور پھر انسان کو یہ سمجھا دیا گیا کہ اگر وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا تو ہی جنت میں جانے کے قابل ہوگا اور اگر اس نے نافرمانی کی جس طرح شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر وہ اللہ کے غزب کا شکار ہوگا یہاں بنی اسرائیل سے خطاب ہے بنی اسرائیل کون ہے اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جن سے یہ نسل چلی اس میں اللہ سبحانو تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا گیا یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے جس قوم کی طرف اللہ نے ہدایت کے لیے بہت سی کتابیں بھیجی انبیاء بھیجے اب ان کو آخری بار خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم ہدایت کے لیے اب اس پیغمبر کی طرف رجوع کرو یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی کونسی نعمت ہدایت کی نعمت وَأَوْفُو بِعَحْدِ اور میرے اہد کو پورا کرو اُوْفِ بِعَحْدِكُم تو میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے اہد کو پورا کروں گا یعنی تم میری اطاعت کرو تو میں تمہیں کامیابی و کامرانی سے نوازوں گا وَإِيَّا يَفَرْحَبُون اور صرف مجی سے پس تم ڈرتے رہو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ یہ اس کتاب کی تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے یعنی قرآن مجید کو مان جاؤ کیونکہ یہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور تم سب سے پہلے اس کے انکاری نہ بننا اور تم تھوڑی قیمت پر میری آیات کو بیش نہ ڈالنا اور صرف مجی سے تم ڈرتے رہنا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم حق کو چھپا جاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ نماز خائم کرو اور زکاة دو وَرْقَعُوا مَعَرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو یعنی اللہ کے آگے اجتماعی طور پر جھک جاؤ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کتاب پڑھتے ہو پڑھاتے ہو سب سے پہلے وہ خود اس پر عمل کرنے والے ہوں اَفَلَا تَاقِلُونَ کیا تم اقل سے کام نہیں لیتے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو یعنی زندگی کی مشکلات میں صبر اور نماز سے کام لو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا أَلَى الْخَاشَعِينَ اور بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور انہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللَّتِ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ پھر بنی اسرائیل سے خطاب ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا یعنی تمہیں دنیا میں بھی ترقی دی اور بہت سے پیغمبر بھی تمہارے پاس بھیجے تمہیں کتابوں سے نوازا ہدایت دی اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت دی یعنی فضیلت کی بنیاد کیا تھی کہ اللہ نے ان کو ہدایت کے لیے چن لیا کہ یہ دوسرے انسانوں کی رہنمائی کا کام کریں اور ڈرہ اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول کی جائے گی نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد ملے گی یعنی اس روز ہر شخص اللہ کے حضور خود اپنے آمال نامے کے ساتھ حاضر ہوگا یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو اغفرانیوں کی غلامی سے نجات بخشی یہاں اللہ تعالی بنی اسرائیل کو کچھ انعامات یاد کراتے ہیں جو خصوصی طور پر ان پر کیے گئے تھے بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے مصر کی طرف ہجرت کر گئے تھے وہاں کئی سو سال تک ان کی بہت عزت رہی انہیں بہت اچھی طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا حالانکہ وہ باہر سے آنے والے لوگ تھے لیکن پھر جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی شروع کی تو آہستہ آہستہ ان کی قدر و قیمت گھٹی گئی اور بالاخر فرعونیوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا وہ ان سے سخت مشکت کے کام لیتے تھے اور انہیں دنیا میں بھی زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور بنیادی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کی ہدایات اور تعلیمات کو بھلا دیا تھا انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا تمہارے لڑکوں کو زبا کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی بظاہر دیکھنے میں تو فرعون ان کو ستا رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی تھی آج آپ دیکھئے کہ اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ان کی کوئی عزت نہیں اور دنیا میں وہ زلیل و رسوہ ہو رہے ہیں اور انہیں ترہ ترہ کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی وجہ محض لوگوں کی سازشیں نہیں یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے اس پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لئے راستہ بنایا یعنی فرعون کی غلامی سے نجات دینے کے لئے جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں اللہ کے حکم سے اسا مارا تو وہاں ایک سیدہ صاف راستہ بن گیا اور بسہولت بنی اسرائیل اس عذاب سے نکل کر اس غلامی سے نکل کر دریا پار دوسری طرف جا اتری پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا یعنی تمہارے دشمن کو ڈبو دیا یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو چالیس روز کی قرارداد پہ بلایا تو اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا یعنی اللہ نے تم پر یہ انعام کیا کہ تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی اور تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور بہت بڑا برا شرک کیا اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو یاد کرو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سیدھا راستہ پاسکو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخ ظلم کیا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام چالیس راتوں کے لیے کوہیتور پر چلے گئے تو پیچھے قوم نے یہ کام کیا جب واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم کیا تم نے اور ویسے بھی شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے یعنی دنیا کی سزا بھی ان کو دی گئی اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے بات کا یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست بجلی نے تمہیں آ پکڑا تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا زندہ کیا شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ پھر ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا من و سلوہ کی غزا تمہارے لی فراہم کی اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ مگر تمہارے اصلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ اس کی پیداوار جس طرح چاہو کھاؤ مزے سے کھاؤ مگر بستی میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن جس کا معنی ہے استغفراللہ ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوں کاروں کو محسنین کو اور زیادہ عطا کریں گے مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا یعنی حتتن کی بجائے حنتتن کہنے لگے آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو چنانچہ اس سے بارہ چشم پھوٹ نکلے اور ہر قبیلہ نے جان لیا کہ کونسے جگہ اس کے پانی لینے کی ہے اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لئے زمین کی پیداوار ساگ ترکاری کھیرہ ککڑی گیہوں لسن پیاز دال وغیرہ پیدا کرے یعنی چٹ پٹے کھانے کھا سکیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون اللذی ہوا ادنا باللذی ہوا خیر کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو اچھا اے بیتو مصرہ کسی شہر میں چلے جاؤ کسی بستی میں جا رہو فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ تو جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں تمہیں وہ مل جائے گا وَدُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَا اور ان پر ذلت و خاری پستی و بدھالی مسلط کر دی گئی کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں کسی اور کام کے لیے پیدا کیا تھا اور وہ خواہشات کے پیچھے پڑ گئے اور وہ اللہ کے غزب میں گھر گئے یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور یہ کہ وہ حد سے بڑھ جاتے تھے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَا وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے اور نصرانی اور صابی جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کے لئے ان کے عجر ہیں ان کے رب کے پاس ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یعنی کسی بھی انسان کی نجات کا انحصار اس میں نہیں کہ وہ کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے نجات کا انحصار اس پر ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے اور اس کا عمل کیسا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَكُمْ وَرَفْعَنَا فَوْقَكُمُ التُّور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تور کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے پختہ اہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو مگر اس کے بعد تم اپنے اہد سے پھر گئے اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور ان کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے زبا کرنے کا حکم دیتا ہے بنی اسرائیل چونکہ مصریوں کے ساتھ رہے تھے فیرونیوں کے ساتھ تو وہاں پر انہیں اس قوم کے کلچر اور ان کی روایات اور عادات اور مذہب اور ثقافت اس کا بہت زیادہ اثر انہوں نے لیا تھا چونکہ مصری گائے کی پوجہ کرتے تھے تو اس لیے جب یہ وہاں سے آ بھی گئے تو ان کے اندر گائے کی عظمت کا احساس پایا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اب اس کو زبا کرو یہ ان کا ایک امتحان تھا کہنے لگے کیا تم ہم سے مزاق کرتے ہو گائے زبا کریں موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کسی باتیں کروں یعنی اپنی قوم کے ساتھ مزاق کروں بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتا دے کیونکہ اب ان کا ارادہ نہیں تھا اس لیے وہ بہانے بنانے لگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بڑی ہو نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی ہو لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو پھر کہنے لگے کہ اپنے رب سے یہ اور یہ پوچھ کر بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے پھر بولے اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤ کہ کیسی گائے مطلوب ہے ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی جب سب کچھ پوچھ چکے ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو چکا ہے یعنی ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ کس قسم کی گائے چاہیے اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے یعنی کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈی نکالیں گے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی نہ زمین جوتی ہے نہ پانی کھیجتی ہے صحیح سالم اور بیداغ ہے اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے پھر انہوں نے اسے زباہ کیا اور وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص کام کرنا نہیں چاہتا وہ ہر بات کے اندر مین میکھ نکالتا ہے حجت بازی کرتا ہے اور جسے کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام سامنے آتا ہے تو بغیر کسی مشکل کے اسے کر ڈالتا ہے بنی اسرائیل چونکہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے اس لیے انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ ترہ ترہ کے سوال کر کے بحث مباحثے کر کے اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حلق المتنتعون بال کی خال اتارنے والے حلاق ہوئے یعنی وہ اپنے آپ کو مشکل میں ہی ڈالتے چلے جاتے ہیں اب اتفاق یہ ہوا کہ جس وقت وہ گائے زبا ہوئی وہاں ایک اور واقعہ بھی پیش آگئے ہیں بنی اسرائیل کو خوف یہ تھا کہ گائے ایک مقدس جانور اگر ہم نے زبا کیا تو معلوم نہیں کیا عذاب آجائے ہم پر لیکن اس کا بالکل الٹا نتیجہ نکلا کہ وہاں پر ایک مالدار شخص تھا جس کے اپنی اولاد نہیں تھی اور اس کا وارث اس کا بھتیجہ تھا تو اس بھتیجہ نے چچا کو ختل کر دیا اور کسی اور کے دروازے پر ڈال دیا اب بورے شہر میں ایک طوفان مچ گیا کہ کس نے یہ کام کیا ہے اب قاتل کا پتہ لگانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی لیکن پتہ نہ چلا تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی کی کہ ان کو بتاؤ کہ یہ گائے جو انہوں نے زبا کی ہے اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مانے ہوا یہ کہ جب وہ گوشت مارا گیا اس کے جسم پر تو مقتول اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا تو بجائے اس کے کہ وہ گائے کا زبا کرنا ان کے لیے مصیبت کا باعث بنتا ان کے لیے رحمت کا باعث بن گیا فرمایا اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اسے کھول کر رکھ دے گا اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو یعنی جس طرح تمہارے سامنے دنیا میں مرا ہوا شخص زندہ ہو گیا اللہ کے حکم سے مرنے کے بعد بھی قیامت کے دن لوگ اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور اس میں کچھ مشکل نہیں کیونکہ بنی اسرائیل کا عقیدہ آخرت بھی بہت کمزور ہو گیا تھا وہ اس بارے میں بھی شک کرنے لگے تھے کہ ہمارا کوئی آخرت کے دن حساب کتاب بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ایک موجزے کے ذریعے ان کو یہ بات سمجھائی اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی بلاخر تمہارے دل سخت ہو گئے ثم قصد قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے من بعد ذالکہ اس واقعے کے بعد سب کچھ دیکھنے کے باوجود تم نہ سمجھے تو تمہارا دل اور پتھر ہو گیا فہیق الحجارہ پھر وہ پتھروں کی طرح اہو اشد قصوہ یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ کیونکہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے جب وہ پھڑتے ہیں تو نہریں نکل پڑتی ہیں چشمیں بہ جاتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ شق ہوتے ہیں تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهُ اور اس میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں لینڈ سلائڈنگ وغیرہ ہو جاتی ہے وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو اس سے ایک اور بات بھی بتا چلتی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے اندر بھی ایک سینس رکھی ہے اور پتھر اللہ کا حکم مانتے ہیں اللہ کے حکم سے پھٹ پڑتے ہیں گر پڑتے ہیں اللہ کی خشیت ہے ان کے اندر لیکن جس انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے تو جتنے بھی وہ نشانیاں دیکھ لے اس کا دل نرم نہیں پڑتا ہاں اگر کوئی شخص اپنے ضمیر کے اندر سے اٹھنے والی آواز کو سن لے اور اس پر لبیک کہہ دے اپنی انا کو ختم کر دے اور اللہ کی بات پر جھک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے آسانی پیدا کر دیتا ہے اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم کر رہے ہو سب تمہاری کوششیں تمہارے کام اس کی نظر میں ہیں اَفَتَتْمَعُونَ أَيُّ أُمِنُوا لَكُمْ اے مسلمانوں کیا اب بھی تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے تمہاری بات مان لیں گے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا ہے پھر وہ اس میں تحریف کر ڈالتا ہے یعنی اہل کتاب کے دل سخت ہو گئے اور پیغمبر اسلام کو ماننے کی بجائے انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی کتابوں میں بھی رد و بدل کرتے تھے اللہ کی کتابوں کے ساتھ ٹیمپرنگ کر رہے تھے اور جو قوم اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا سلوک کرے پھر اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی مِن بَادِ مَا أَقَلُوهُ اس کے بعد کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا تھا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بوچھتے یہ کر رہے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے یعنی منافقت ہے ان کے اندر وَإِذَا خَلَا بَعَدُهُمْ اِلَا بَعَدُ اور جب وہ آپس میں تخلیے میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں یعنی کل قیامت کے دن جا کر تمہارے خلاف گواہی دیں اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے یعنی ایک تو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کے علماء ہیں ان کا کردار یہ ہے اور دوسرے جو عوام ہیں ان پڑھ ہیں لا یعلمون الكتاب وہ کتاب کو جانتے ہی نہیں الا امانی مگر وہ اپنی خواہشات میں جیتے ہیں یعنی ان کے پاس صحیح علم نہیں بس انہوں نے اپنی نجات کے کچھ آسان نسخے تلاش کر رکھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے یعنی اپنی باتوں کو اللہ کی بات بنا کر پیش کرتے ہیں اور یہ کیوں کرتے ہیں تاکہ اس کے معافضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب حلاکت ہے انہیں اس کا کچھ فائدہ نہ ہوگا وہ کہتے ہیں کہ دوزہ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوے گی اللہ یہ کہ چند دن کی سزا مل جائے تو مل جائے ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی اہد لے رکھا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے آخر تمہیں دوزہ کی آگ کیوں نہ چھوے گی جو بھی برا کرے گا بلا من کسب سیئتا و احاطت بھی خطیعتہ جو بھی برا کرے گا اور وہ اپنی خطاکاری کے چکر میں پڑا رہے گا فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی جو لوگ برائی کر کے اس سے باز نہ آئیں توبہ نہ کریں اور اسی کے چکر میں رہیں اور اسی میں ان کی موت آ جائے تو پھر وہ آگ سے بچ نہیں سکتے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہ نے اچھے اچھے کام کیے یہی لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اب یہاں بنی اسرائیل سے ایک اہد لیا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا اہد لیا کس چیز کا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا اچھا سلوک کرنا قرآن مجید میں ایک بار نہیں کئی بار یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے حق کے بعد انسانوں میں سے سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک احسان کا رویہ برابری کا نہیں کہ اگر والدین ہمارے لئے اچھا کریں تو ہم اچھا کریں وہ جو بھی کریں اولاد ہونے کے ناتے ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں ان کی زندگی میں بھی اور ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے لئے صدقہ خیرات کر کے ان کے لئے دعائیں کر کے وَدِلْقُرْبَا اور رشتہ داروں کے ساتھ ان کے ساتھ بھی احسان کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے قریبی لوگوں سے بہت سی شکایات ہوتی ہیں اگر دونوں طرف صرف شکایات ہی کرتے رہے تو کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان مسائل کے حل کے طور پر یہ بتا دیا کہ تم احسان کا رویہ اختیار کرو اور اگر دونوں فریق اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مان لیں اور دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے درگزر کرتے ہوئے احسان کریں تو حالات درست ہو جائیں گے وَلْيَتَمَا اور یتیموں کے ساتھ جو معاشرے کا مظلوم طبقہ ہوتے ہیں جن کے بچپن میں والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی اس طرح کوئی کیر کرنے والا نہیں ہوتا جس طرح والدین خود اپنے بچوں کی کیر کرتے ہیں ان کا بھی ساری سوسائیٹی پر حق ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے وَالْمَسَاكِين اور ضرورت مند جو لوگ اپنے آپ کو خود لک آفٹر نہیں کر سکتے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا اور لوگوں سے اچھی بات کرنا وَأَقِيمُ السَّلَاةِ اور نماز خائم کرنا وَآتُ الزَّكَاةِ اور زکاة دینا اب یہاں پر آپ دیکھئے کہ احسان کی روش کے بعد جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اچھی بات کا ہے کیونکہ بعض اوقات انسان دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہتا ہے ان کے ساتھ احسان کرتا رہتا ہے ان کے کام آتا ہے لیکن ایک تکلیف دے بات کے ذریعے اپنے سب کیے کرائے کو زعہ کر دیتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو بعض اوقات آپ دیکھئے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بہت سا احسان بہت سی بھلائی کرتے ہیں ان کے کام آتے ہیں ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں اور بعض اوقات ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتے تو ہم تنگ آ کر کبھی سخت بات کبھی کڑوی بات وہ سے کر دیتے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ نیکی بھی ضائع ہو جاتی اور اپنے ضمیر پہ دل پہ بھی ایک بوجھ پڑ جاتا ہے اور نیکی کرنے کے بعد جو خوشی انسان کو یہ راحت محسوس ہونی چاہیے وہ محسوس نہیں ہوتی تو اس لئے اللہ سبحانو تعالی نے کچھ کاموں کو پہلے ذکر کیا اور کچھ بعد میں اور درمیان میں قولو لنناس حسنا لوگوں سے بھلی بات کرنا اور اپنی عبادت کے حق کو پیچھے مؤخر کر دیا نماز قائم کرنا زکاة دینا ثم تولیتم پھر تم نے مو موڑ لیا اللہ قلیل منکم مگر بہت تھوڑے تم میں سے بہت تھوڑے تم میں سے ایسے تھے جو اس اہد پر قائم رہے جنہوں نے اللہ تعالی کے یہ احکامات بانے وَأَنْتُمْ عُرِدُون اور تم ہو ہی اعراض برتنے والے پھر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے ایک اور اہد لیا اور وہ اہد کیا تھا وَإِذْأَخَزْنَا مِسَاقَكُمْ جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کس بات کا لَا تَصْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤگے اپنے سمراد اپنے ہم نسل ہم مذہب لوگوں کے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالوگے ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ پھر تم نے اقرار کر لیا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم گواہو ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر جو لوکل لوگ تھے عوث اور خزرج وہ آپس میں بہت لڑتے تھے دو قبیلے تھے بیسیکلی دو بھائیوں کی اولاد تھے دوسری طرف مدینہ میں یہود کے بھی کچھ قبیلے تھے تو عوث اور خزرج کے ساتھ یہود کے قبائل کے باہم حلیفانہ تعلقات تھے جب عوث اور خزرج لڑتے تو وہ اپنے حلیفوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے اور اس طرح بنی اسرائیل کے وہ قبائل آپس میں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جاتے اور ایک دوسرے کو قتل کر بیٹھتے صرف اپنے ان حلیفانہ تعلقات کی بنا پر تو اس چیز سے روکا گیا ان کو کہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم ایسا نہیں کرو گے اور تم گواہ ہو لیکن پھر تم نے وہی کیا مگر آج تم وہی ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خان ماں کر دیتے ہو یعنی گھر سے نکال دیتے ہو ظلم اور ذاتی کے ساتھ ان کے خلاف جتے بندیاں کرتے ہو اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیعہ کے لیندن کرتے ہو حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے سرے سے حرام تھا کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو یعنی ایک حصے کا اقرار کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم عطل نہیں کرنا اور گھروں سے نہیں نکالنا اور پھر ایک کا انکار کہ تم نے وہی انکار کیا اور پھر جب ان کو چھڑانے کا وقت آیا تو کتاب کے مطابق کی فدیعہ کے لیندن کیا یعنی کچھ چیزوں کو مانا اور کچھ کو نہیں مانا فما جزاؤ مئی فعل ذالک منکم تو تم میں سے جو ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے اللہ خزیون فی الحیات الدنیا مگر دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی دنیا میں بھی زلت ویوم القیامت يردون الہا شد العذاب اور قیامت کے دن تم سخت عذاب کی طرف پھیرے جاؤگے وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کر رہے ہو اولئیک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ ان سے عذاب حلکہ نہ کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ان کو کوئی مدد دی جائے گی وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعَدِهِ بِالْرُسُلُ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی پھر تمہارا یہ کیا طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا اور ان کی مرضی اور خواہشات کے خلاف تھی کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا یعنی وہ خود کو نہیں بدلنا چاہتے تھے لیکن جبرن پیغمبر ہی کو ختم کر دینا چاہتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف یعنی ہم پر کوئی بات اثر نہیں کرتی اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی فٹکار پڑی ہے اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برطاؤ ہے باوجود اس کے کہ وہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی باوجود ہے کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا خدا کی لانت ان منکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلیح حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس زد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نوازا لہذا اب یہ غزب بالائے غزب کے مستحق ہو گئے اہر ایسے کافروں کے لئے سخت ذلت آمیس ازا مقرر ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کش اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل بنی اسرائیل میں اتری ہے اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی نوشن نشانیوں کے ساتھ آئے پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے یعنی جب وہ کوہی تور پر گئے پھر ذرا اس نیساک کو یاد کرو اس وعدے کو یاد کرو جو تور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا ہم نے تعقید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانے گے نہیں اور ان کی باطل پرستی کا حال یہ تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک بنی اسرائیل ایک طویل عرصے تک فیرونیوں کی غلامی میں رہنے کی وجہ سے ان کے دین کے جو بنیادی عقائد تھے ان کو بھی بھلا چکے تھے اور وہ اپنی آخرت کے انجام کے بارے میں بلکل بے فکر ہو چکے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ ہم جو کچھ بھی کریں چونکہ ہم نسل بنی اسرائیل سے ہیں اس لیے ہمارا انجام اچھا ہی ہوگا تو اس پر ان کی غلط فہمی دور کی جا رہی ہے کہ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لئے مخصوص ہے تو تب تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ انہوں نے کما کر وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ ہی کریں اور اللہ ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤگے حتی کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہزار برس جیے حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی جیسے کچھ عامال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھی رہا ہے ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے ان کی ایک خرابی اور یہ تھی کہ جب انہیں یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل وہی لے کر آتے ہیں تو انہوں نے اعتراض کر دیا اور کہا کہ جبریل ہم پر سزائیں لے کر آئے ہیں تو اگر وہ کچھ لاتے ہیں تو ہم اس کو نہیں مانیں گے ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو دشمنی رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائل کے دشمن ہیں اللہ ان کافروں کا دشمن ہے اور ہم نے تمہاری طرف آیات بینات اتاری ہیں اور ان کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو فاسق ہیں کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی اہد کیا تو ان میں سے ایک نئے گروہ نے ضرور اسے بالائے تاک رکھ دیا بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پشھ ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شہاتین سلمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے حالانکہ سلمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا کفر کے مرتقب تو وہ شہاتین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پر متنبع کرتے کہ ہم محض ایک آزمائش ہیں تم کفر میں مبتلا نہ ہو پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے شاہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں ظاہر تھا کہ اذنِ الٰہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہ تھی بلکہ نقصان دے تھی اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کتنی بری مطا تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیش ڈالا کاش انہیں معلوم ہوتا اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا کاش انہیں خبر ہوتی یہ کافر تو عذابِ علیم کے مستحق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں کچھ ایسے لوگ آتے جن کو آپ کی بات سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی اور وہ دھیان سے بات بھی نہیں سنتے تھے لیکن جب آپ آگے چلتے تو وہ کہتے کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی آپ ہماری ریائت کیجئے اس کے لیے وہ لفظ رائنہ استعمال کرتے اور رائنہ کو رائنہ تھوڑا سا زبان کو دبا کر بولتے تو اس سے مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمارا گھڑڑیا گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آ کر آپ کو مزاک اڑاتے تو اللہ سبحانو تعالیٰ تو چونکہ دلوں کے حال جانتا ہے ان کی شرارتوں کا علم تھا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ان کو منع کر دیا کہ تم یہ لفظ کا استعمال چھوڑ دو اور جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کے ہاں ان کے لیے اللہ کی پکڑ ہے یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے خائل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو وگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی یہاں ایک خاص چوبے کا جواب دیا جا رہا ہے جو یہود مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے تھے ان کا اعتراض تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے تو ان کے بعض احکام جیسے تھے ویسے کیوں نہیں آئے ان کو بدل کیوں دیا گیا ان کو کیوں منسوخ کر دیا گیا تو اس پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وہ جو چاہے منسوخ کرے جو چاہے بھیجے اور جو چاہے رکھے اور جو چاہے ہٹا دے یا بھلوا دے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم ایسا کرتے بھی ہیں ضرورت کے وقت تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اسی کی معنی کو اور چیز لے آتے ہیں ان کو اللہ کی باتوں پر اتراز بھی کیوں کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ جو چاہے کرے کیا تم جانتے نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت اور اس کے سوا تمہاری کوئی خبرگیری کرنے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہے پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راہ سے بھٹک گیا اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لئے ان کی خواہش یہ ہے اس کے جواب میں تم افو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے ان اللہ علا کلی شئی قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور نماز خائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اپنی جانوں کے لئے جو کچھ بھی تم آگے بھیجوگے اللہ کے ہاں پاؤگے بے شک اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو تلکہ امانیوہم یہ ان کی خواہشات ہیں یہ ان کی تمنائیں ہیں ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے اور نہ کسی اور کی حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں صحب دے اور عملہ نیک روش پر چلے اس کے لئے اس کے رب کے پاس اس کا عجر ہے اور ایسے لوگوں کے لئے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہ ہوگا یعنی دین فرقہ واریت نہیں سکھاتا اور دین کسی خاص گروہ بندی کا نام نہیں ہے کہ جو کسی خاص فرقے میں ہے وہ ہدایت یافتہ ہے ہدایت یافتہ ہونے کا کرائیٹیریا کیا ہے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْحَهُ لِلَّهِ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا وَهُوَ مُحْسِنُنْ احسان کی ربش اختیار کرنا ایسے لوگوں کے لئے عجر بھی ہے اور کوئی خوف اور غم نہ ہوگا وَقَالَتْ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسَارَى عَلَى شَئِي یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں وَقَالَتْ النَّسَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَئِي اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ حالانکہ وہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں قَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِسْلَ قَوْلِهِمْ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے انہی کی جیسی بات فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا فِي مَا كَانُوا فِيهِ اَخْتَلِفُونَ اس میں جو وہ اختلاف کرتے تھے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اور اس سے بڑھ کا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے اَنْ يُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ کہ اس میں اس کا نام لیا جائے وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اور وہ اس کی خرابی بربادی میں کوشش کرے یعنی اللہ کے نزدیک وہ لوگ سب سے بڑھ کر ظلم کرنے والے ہیں جو اللہ کے گھروں کو برباد کریں اور اس کی خرابی کے درپیہ ہوں اور اللہ کے گھروں کی بیرانی قصے ہوتی ہے کہ وہاں کا امن و امان ختم کیا جائے تاکہ لوگ وہاں نہ آئیں اَلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدْخُلُوهَا اِلَّا خَائِفِينَ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لئے جائز نہ تھا مگر یہ کہ اس میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں لَهُمْ فِي الدُنِيَا خِزْيُن ان کے لئے دنیا میں بھی رسوائی ہے یعنی جو اللہ کی مسجدوں کو آباد نٹ کریں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَزَابٌ عَزِيمٌ اور ان کے لئے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ ہی کے لئے ہے مشرق اور مغرب فَأَيْنَ مَا تُوَلُّو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّا تو جہاں بھی تم ہوگے وہیں اللہ کی ذات ہے اِنَّ اللَّهَ حَوَاسِ عَلِيمٌ بے شک اللہ وسط والا علم والا ہے ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا اللہ پاک ہے ان باتوں سے اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں وہ آسمان اور زمین کا مجد ہے اور جس بات کب وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لئے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَ اللَّهِ نادان کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک ہی جیسی ہیں یقین لانے والوں کے لئے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمائع کر چکے ہیں اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور درانے والا بنا کر بھیجا اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دے نہیں ہو یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہ ہوگے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو صاف کہہ دو قُلْ اِنَّهُدَ اللَّهِ هُوَ الْحُدَى بے شک اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لئے نہ ہوگا یعنی جس کے پاس کتاب کا علم آ جائے پھر وہ اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلے تو وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَطْلُونَهُ حَقَّ تِلَا وَتِهِ اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے یعنی صحیح ادائیگی کے ساتھ اور باقاعدہ سمجھ کر غور و فکر کر کے یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو اس کا انکار کرے گا وہی دراصل خسارہ پانے والے ہیں یعنی انسانوں کی کامیابی کا انحصار کس پر ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ درست تعلق قائم کریں یا بني اسرائیل اذکرون عمتی اللہتی انعمت علیکم اے بني اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم کو عطا کی تھی اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی اور ڈروں اس دن سے جب کوئی ذرہ بھی کسی کے کام نہ آئے گا نہ کسی سے فدیہ خبول کیا جائے گا نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی یعنی ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا وَإِذِبْتَلَى عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تھا قرآن مجید کے مختلف حصوں میں ان آزمائشوں کا ذکر بھی ہوا ہے کہ جس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا کہ واقعی وہ امام بننے کے قابل ہیں قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا جب انہوں نے سارے ٹیسٹ پاس کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ابراہیم علیہ السلام نے ارس کیا اور میری اولاد میں سے قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں اور یہ کہ ہم نے اس کھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تعقید کی اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو دعا کرتے جا رہے تھے یعنی اتنا بڑا کام اور اتنی محبت اور محنہ سے کرنے کے بعد ان کو فکر کس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمالے بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے اور اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی مسلمان امت فرما بردار امت اور ہمیں ہمارے حج کے طور طریقے سکھا دے اور تو ہم پر مہربان ہو جا بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اور انہوں نے یہ دعا بھی مانگی کہ اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول بھیج یعنی میری اس اولاد میں سے ایک رسول مبوس کر کیا کرے وہ رسول ان پر تیری آیات پڑھے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تسکیہ کرے بے شک تو زبردست حکمت والا ہے یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور یہ تھی ان کی دعائیں اور یہ تھی ان کی خواہشات اور تمنائیں اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں لیکن آج ان کی نسل کا حال کیا ہو چکا اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے روگردانی کرے مگر وہی جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہو ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا جیسے پیچھے گزرا کے اس کو امام بنایا اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا اس قال له ربہ اسلم جب اس کے رب نے کہا کہ جھک جا کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا فرما بردار ہو گیا اور اسی بات کی وسیعت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی نصیحت کی کیا کہا اے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لئے دین کو منتخب کر لیا اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو یا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی ان کی وفات کا وقت قریب آیا جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کروگے انہوں نے سب نے کہا کہ ہم تیرے الہ اور تیرے آبا و اجداد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے علاقی الہم واحدہ جو ایک ہی الہ ہے اس کی عبادت کریں گے ونہن لہو مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں تل کا امت قد خلط یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی لہا ما کا ثبت ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمائی کی وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے جو تم نے کمائی کی وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے پوچھا نہ جائے گا اس بارے میں جو وہ کرتے رہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا تَحْتَدُو اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ یعنی کسی فرقے کو جوائن کر لو تو ہدایت پاؤگے قُلْ بَلْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا آپ کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو یکسو تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرقین میں سے نہ تھے قُولو تم سب مل کر کہو آمنا باللہ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا ہم سب اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا وَالْأَصْبَاتِ اور اولادِ یعقوب پر وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِسَى اور جو موسَى اور عیسَى علیہ السلام دیے گئے وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ اور جو سارے نبی اپنے رب کی طرف سے دیے گئے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرمابردار ہیں اسی کے تابدار ہیں یہاں آپ دیکھئے کہ ان سب کی ایک ہی بات ہے سب میں ایک ہی کامن فیکٹر ہے اور وہ کیا کہ ہم سب مسلمان ہیں ہمارا کسی گروہ اور فرقے سے تعلق نہیں فَإِنَ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ پھر اگر وہ ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے ہو یعنی صحابہ کرام جیسا ایمان فَقَدْ اِحْتَدَو تو وہ ہدایت پا گئے وَإِن تَوَلَّو اور اگر وہ مو پھیر جائیں اور فرقہ واریت میں پڑ جائیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق تو یاد رکھو کہ وہ ہر درمی میں پڑ گئے ہیں فَسَيَكْفِي كَهُمُ اللَّه پس انقریب تمہیں ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا اللہ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيم اور وہ سننے والا جاننے والا ہے سبغت اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبغَ اللہ کا رنگ اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُون اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں قُلْ اَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا ربی ہے اور تمہارا ربی یعنی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے لَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ ہمارے لئے ہمارے آمال اور تمہارے لئے تمہارے آمال وَنَحْنُ لَهُو مُخْلِصُونَ اور ہم سب اسی کے لئے خالص ہیں یعنی اپنی بندگی کو اپنے آمال کو اپنے کاموں کو ہم اللہ کی خاطر کرنے والے ہیں اَمْ تَقُولُونَ اِنَّا اِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ وَالْأَصْبَاطِ یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اساق اور یاقوب اور اولاد یاقوب کانو ہودن او نصارا وہ یہودی یا عیسائی تھے قُلْ أَأَنْتُمْ عَلَمُ أَمِنْ لَا کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے پاس آئی ہوئی گواہی کو چھپائے وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کر رہے ہو تِلْكَ اُمَّتٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمائی کی اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمائی کی یعنی ہر شخص اپنے آمال کا خود ذمہ دار ہوگا اور اس کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم نہ پوچھے جاؤ گے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے یعنی ان کے آمال کی ذمہ داری تم پر نہیں ان کا حساب تم سے نہ ہوگا وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آج کے پارے میں ہم نے کیا سیکھا اگر اس پر آپ لوگ کچھ بات کرنا چاہیں آج یہ آیت 82 میں میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مساک لیا ہے بنی اسرائیل سے اور اس میں جو کام کرنے کا حکم دیا اور ان کی ترتیب میں والدین کے ساتھ احسان کا سلوک یتیموں مسکینوں کے ساتھ اور قریبی رشتداروں کے فوراں بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیچ میں منشن کیا ہے کہ وَقُولُ لِنَّاسِ حُسْنَا یعنی لوگوں کے ساتھ اچھی اور نرمی کی بات اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اکیم السلام وآت الزکاة ہم کاموں کے بیچ میں آ رہا ہے جس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں تو اس کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کہ نماز اور زکاة اور والدین کے اور رشتداروں کے جو حقوق ہیں اس کے درمیان میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی اور نرمی کی بات گئی جائے بہت سے اچھے کام کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی بات اچھی نہیں کرتے ہم بنی اسرائیل کے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ وہ گائے کو زبا کریں اور انہوں نے اس میں اتنا تردد کیا اتنے سوالات کیے کہ وہ شو کرتے ہیں کہ ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں لیکن دراصل ان کے دل میں تھا کہ وہ یہ حکم ماننا ہی نہیں چاہتے تھے تو اس میں ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مطلب ہے قرآن میں کس طرح سے انسان کی نفسیات بیان کی گئی ہے اور کتنا اچھے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی ساری حجتبازیوں کو بھی جانتا ہے اور انہوں نے بھی جتنے سوال کیے اور جو کچھ انہوں نے کہا وہ سب کچھ کھول کے بیان کر دیا گیا وہ بھی کھول کے نکال کے رکھ دیا گیا کہ یہ کیا تھا انہوں نے اب ہزاروں سال پہلے کی بات ہے لیکن قرآن میں ان کا یہ طرز عمل ساری دنیا کے سامنے ہے اور آج بھی لوگوں کا یہی طرز عمل دیکھنے کو ملتا ہے بالکل تو اس سے پرحیز کرنا چاہیے مجھے جو آج کے پارے سے ملا even though we've just done one پارہ لیکن اس میں ایک اسلام کی بیسک سمری ہمارے سامنے آگئے جات that what are the do's and what are the don'ts مطلب اگر ہم بہت بیسک کو لے کے ہی چلیں تو ہمیں بہت پتہ چل گیا اور دوسری بات جو یہ پاکریسی پر جو بات ہوئی ہے وہ it's very common آج کل تو یہ جو بیک سٹابنگ ہوتی ہے and جو two-faced آج کل جو لوگتے ہیں تو we should really try to avoid that اللہ تعالی نے benی اسرائیل کو اتنی نعمتیں دیں اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ تعالی کی ناشکری کی نعمتوں پر شکر آدھا نہیں کیا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی نے جو نعمتیں ہمیں دیئے ہم اس پر شکر آدھا کریں ورنہ پھر اللہ تعالی ہم سے بھی وہ نعمتیں چھین سکتے ہیں بالکل یہ بات درست کی آپ نے کیونکہ benی اسرائیل جو ہے انہوں نے جب ناشکری کی تو اللہ تعالی نے پھر ان سے وہ امامت اور عزاز لے کر دوسری طرح منتقل کر دیا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قائدہ ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں اور زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کی تو پہلی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے یہ افراد کے لیے بھی ہے اور اخوام کے لیے بھی ہے ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ